بیوی غلط ہر قطو میں ہو تو شہر کیا کرے؟ اگر یہ شخص کو اپنی بیوی کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے اور چار پانچ بچے بھی ہو گئے تو کیا اس والد کو طلاق دے دینی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے عمر عراق سے؟ دیکھیں بچے تو شہر ہی کے کہلائیں گے کیونکہ الولد الفراش حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بیوی کے شہر ہی کا کہلاتا ہے تو اس لئے بچے تو ثابت و نصب ہیں ان کو اپنا ہی بچہ سمجھیں آپ اور اس تحقیق میں نہ رہیں کہ یہ ان کا ڈی این اے وغیرہ کر آکے کہ یہ کس کے ہیں تو آپ ہی کے ہیں وہ ان کے بارے میں شک نہ کریں بچوں کے فیوچر کو تباہ نہ کریں باقی ایسی خاتون جس کا کسی سے غلط چک کرو تو جب پتا چلے تو شرن جائز ہے اس کو طلاق دینا بلکہ بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اگر کوئی ماف کر دے اور غالب گمان ہو کے بیوی نے توبہ کر لی ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو غالب گمان نہ ہو ایسا توبہ سے ہر گناہ ماف ہو جاتا ہے لیکن اللہ کو تو پتا ہوتا ہے کہ توبہ دل سے کی ہے یا نہیں کی شوہر کو تو نہیں پتا ہوگا نا دل سے کر رہی ہے یا اوپر اوپر سے کہہ رہی ہے تو اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے وہ جب کوئی دل سے توبہ کر لے ماف کر دے گا لیکن ہم تو ظاہری اسباب کے مکلف ہیں مرد کو کیا پتا کہ دل سے کر رہی ہے تو اگر مرد کو یہ غالب گوان ہو کہ دل سے اس نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ توبہ پر قائم رہے گی آئندہ تھوڑی اس کی نگرانی بھی کرے تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر شک پیدا ہو گیا اور اب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے مرد کو آئندہ زندگی میں اس کو تردد ہے اور پتہ نہیں آگے بھی بچے پیدا ہوں گے اس میں شک پیدا ہو جائے گا یہ دور ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تین سال سے میری بیوی کا کہیں چکر چل رہا ہے میں سمتہ تا اپنی ماں کے گھر جاتی ہے پھر پتہ چلا یہ تو راتیں گزارتی کسی اور کے ساتھ اور اب میرے تین بچے ہو گئے مجھے شک پتہ نہیں یہ میرے بھی ہیں کہ کسی اور کے ہیں کیونکہ کئی سالوں سے اس کا تین سال ہو گا یا چار سال ہو گا اس چکر اگر مجھے تینوں بچوں کے بارے میں شبہ ہے تو اب میں کیا کروں تو بھائی نے کہا طلاق دے تو بھائی اب چھوڑ دو اب مزید کیا مشروب بچے پیدا کرو گے کیا تو ان بچوں کو تو اپنا ہی سمجھو شریعت میں حکم دیا یہ آپ کے بچے ہیں اس بچوں کے بارے میں آپ شک نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو گیا اور آئندہ بچوں میں مزید نصب میں شک پیدا ہوگا آپ کو تو یہ پھر طریقہ چھیک نہیں ہے کچھ تو میاں بیوی میں کچھ تو اصول ہوتے ہیں کچھ تو باؤنڈری ہوتی ہے جس کو پروس نہیں کیا جا سکتا بیوی کے بد اخلاقی بھی انسان برداشت کر لیتا ہے وہ گھر میں کام کاج نہیں کرتی یہ چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں وہ بچوں کی پروپر کیر نہیں کر رہی برداشت ہو جاتی ہے آیا رکھ لیتا ہے انسان اس کے لیے یا کہتا ہے چلو خود ہی بڑے ہو جائیں گے خود ہی سوڑ جائیں گے لیکن یہ تو میاں بیوی کا رشتہ اس میں اتنی زیادہ درار کہ بیگم صاحبہ کے چکر کہیں اور چلنے ہیں دوستیاں کہیں اور ہیں یہ پھر میں سمجھتا ہوں غیرت مت آدمی کے لیے یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہوتی اور مرد کا کسی عورت کے ساتھ چکر چلانا بھی برا ہے عورت کا بھی برا ہے لیکن کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں سمجھی جاتی ہیں کچھ برائیاں عورتوں میں ہوں گی کوئی زیادہ بری سمجھی جائیں گی جیسے مرد کا بزدل ہونا برا ہے عورت کا بزدل ہونا بھی برا ہے لیکن عورت کا بزدل ہونا اتنا برا نہیں ہے اتنا مرد کا بزدل ہونا برا ہے عورت کا کنجوس ہونا ایک برائی ہے مرد کا کنجوس ہونا بھی برائی ہے عورت کا کنجوس ہونا کم درجے کی برائی ہے مرد کا کنجوس ہونا زیادہ درجے کی برائی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ہاتھ کھلا دیا ہے خرش کرنے والا بنائے تو اسی طرح یاد رکھیں بدکار مرد کا ہونا یہ بھی برائی ہے عورت کا بدکار ہونا بھی برائی ہے لیکن عورت کا بدکار ہونا یہ زیادہ پرلے درجے کی برائی ہے کیونکہ اللہ نے اس میں حیاء رکھی ہے پھر عورت کے بدکار ہونے سے نصب میں خلل ہوتا ہے مرد کے بدکار ہونے سے اس کے اپنے نصب میں خلل پیدا نہیں ہوتا اس کی بیوی کے نصب میں خلل پیدا نہیں ہوتا تو جبکہ عورت اگر بدکار ہوتی ہے تو وہ زیادہ بڑی مجرم ہوگی مرد بدکاری کرے تو بھی بہت بڑا مجرم میں لیکن عورت کا بدکاری کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے تو اس لیے اس میں جو ہے اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو شروع میں یہ حلیت کی اختیار کر لینی چاہیے بارہل اگر کسی کو یقین ہے کہ اس کی بیوی نے سچی توبہ کر لی ہے اور آئندہ وہ برانیوں سے بچے گی تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے اس میں میں کوئی یقینی طور پر رائے نہیں دے سکتا مرد کتنا ایفورڈ کر سکتا ہے اس کو کتنا شکوک ہیں کتنا غالب گمان ہیں آئندہ اس لاحہ حوال کی کتنے ہے اس کو چانس ہے یہ سب شوہری بہتر جانتا ہے